حدیث نمبر 4921 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت محمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے اور وہ ان کی خالہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوہ کا گوشت پیش کیا گیا جو امہ حفید بنت حارث نجت سے لائی تھی اور وہ بنو جعفر کے ایک شخص کے نکاح میں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے اس کے بعد حضرت سابق حدیث ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضرت محمونہ کی پرورش میں تھے